بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم ٹو سومی شوٹ کیسے ہیں آپ سب میں بھی اللہ کے کرم سے ٹھیک ہوں آج ایک اور ریسپی کے ساتھ حاضر ہوں تو چلتے ہیں ریسپی کی طرف آج میں بنانے جا رہی ہوں اروی کی قتلیاں اوہ یاد آیا اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو سب سے پہلے میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں گھنٹی کے بٹن کو ٹچ کر کے آل کے بٹن پر کلک کر دیں تاکہ میرے ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ کو بہ آسانی مل سکے اروی کی قتلیاں بنانے کے لیے جن اشیاء کی ضرورت ہے وہ آپ نوٹ کر لیں سب سے پہلے میں نے لی ہے اروی تین پاؤ سرخ مرت آدھا کھانے کا چمچ کٹا ہوا دھنیا آدھا کھانے کا چمچ نمک آدھا کھانے کا چمچ خلدی آدھے چائی کی چمچ لسن ادھا کھانے کا چمچ چار عدد میں نے چمچ ان کو میں نے گرانڈ کر لیا ہر مرچے میں نے چار عدد لیا نمبو تین لیا اور ادھا کھانے کا چمچ سب سے پہلے ہم کیا کریں گے اربی کو ہم بوائل کریں گے پانی میں نے ڈال لیا اس ڈکچی میں اب میں اس میں اربیاں ڈال رہی ہوں کیونکہ اربیاں جو ہیں میں نے بوائل کرنی ہے یہ دیکھیں اب اس کو میں بوائل کرنے کے لئے رکھ دوں گی ڈھکن ڈھک دوں گی تاکہ جلدی بوائل ہو جائے پچیس منٹ بزرد چکے ہیں اب میں اس کی کنڈیشن دیکھوں گی اربی کی کہ یہ گل گئی ہے کہ نہیں گلی اس کو چیک کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ نے چھوڑی لیا اور آپ نے اربی کے اندر ایسے دیکھیں ایسے کی ٹچ ہی ہے یہ دیکھیں آرام سے جا رہی ہے اس کا مطلب ہے کہ ہماری اربی گل چکی ہے تو اب اس کو میں چھیل ہوں گی چولہ بن کرتے ہیں اربیوں کو میں نے چھیل کر ان کی کتلیاں کٹنی ہیں اور کتلیاں آپ نے اس طرح سے کٹنی ہیں جو اس کا سائز ہے وہ تھوڑا چوڑا رکھنا ہے باری کٹنے سے یہ بہت زیادہ مکس ہو کے ہلوہ سا ہو سکتا ہے تو آپ نے ان کی کتلیاں جو کٹنی ہیں وہ ذرا موٹی موٹی کٹنی بسم اللہ الرحمن الرحیم اب میں اس میں ڈالوں گی ایک کپ آئل اب اس میں میں شامل کروں گی لسہ ندرک کا پیسٹ اس کو ہم نے فرائے کرنا ہے لسہ ندرک کے پیسٹ کو اس کو تھوڑا سا ہم گولڈن کریں گے لسہ ندرک کے پیسٹ جا زبردست خوشبو آ رہی ہے لسہ ندرک کے پیسٹ کی یہ دیکھیں اب اس پر میں شامل کر رہی ہوں کماتر پیسٹ اب ساتھ ہی میں سارے مسالے اس میں شامل کروں گے اس کو ہم گھونیں گے پہلے اچھے طریقے سے مکس کریں گے پھر ہم اس کو اچھے طریقے سے بھونیں گے اور چولے کی آنچ جو ہے وہ میں نے تیز کر دیا موسیقی یہ دیکھیں مسالہ ہمارا بھون شکا ہے موسیقی یہ دیکھیں مسالہ ہمارا بھون شکا ہے اب اس میں شامل کروں گی عربیوں کو ہم مسائلے کے ساتھ ساتھ بھونیں گے ایسے تاکہ اس میں اچھا سا ٹیسٹ آجائے عربی میں اور ساتھ ہی ہم اس میں شامل کریں گے ہری مرچے اس کو بھی ہم اچھا سب بھونیں گے تاکہ سا کچھا پن جو ہے وہ ختم ہو جائے لگی مسالہ نمک یا میرچ آپ اپنے ٹیسٹ کے مطابق کم یا زیادہ کر سکتے ہیں ہم بہت زیادہ سپائسی نہیں کھاتے اس لئے میں نے اپنے ٹیسٹ کے ساپ سے رکھا آپ اپنے ٹیسٹ کے ساپ سے رکھیے گا اس کو میں پانچ منٹ کا دم لگ آ رہی ہوں ہلکی آنچ پر آنچ منٹ گزر چکے ہیں اب ہمارا کھانا تیار آئیے دیکھیں اب ہم اس کو ڈیش آؤٹ کرتے ہیں یہ دیکھیں اربی کی کتلیاں تیار ہیں چونکہ اربی جو ہے وہ بادی ہوتی ہے میں اس میں اسی لئے ادرک کا استعمال زیادہ کر رہی ہوں ادرک کا استعمال زیادہ کرنے سے اس کا بادی پن ختم ہو جاتا ہے یہ دیکھیں میں نے لسن ادرک بھی شامل کیا تھا لیکن میں پھر بھی اس میں ادرک زیادہ استعمال کر رہی ہوں اس میں میں ایک لیمن نہ چھوڑ رہی ہوں ٹھیک ہے ہم لوگ اس طرح اربی کی جو کتنیاں ہم اس طرح پسند کرتے ہیں اور یہ آپشنل ہے اگر آپ چاہیں تو آپ سکپ بھی کر سکتے ہیں یہ ایک لیٹ کے لئے اتنا لیمن کافی ہے یہ دیکھیں مزیدار سی اربی کی کتنیاں تیار ہیں اگر آپ کو میری ریسپی اچھی لگی ہے تو اپنے فرنڈز کے ساتھ شیئر کریں لائک کریں کمنٹ کریں تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں ایک نئی ریسپی کے ساتھ تب تک خیال رکھیں اپنا اور اپنے چاہنے والوں کا اللہ حافظ